اللہ نے اس مغذوبِ علیہی قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیا رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے چھوٹ دی ہے ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ ابھارہ ہے انیس سو برس کے بعد ابھرے ہیں یہ بال فورڈ ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسوی کے بعد تقریبا انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا نَبَذَا فَرِقُ مِنَ النَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کتاب اللہ وَرَا ذُّهُرُوا ہی ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لئے کولونیل رول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باسکوں کے طرح یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویللل عرب من شر قد اخترب اور تنمزی شریف میں تو یہاں تک نوائت ہے من اقتراب ساعت حلاق العرب قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاق ہو جائے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا اور انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا العرب و یومیز قلیل بہت کم ہوں گے آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برس تک ان سے ٹلارہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے ہولوکاوس کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے ارتا چلا جائے گا وہ نہیں چاہے گا کہ دیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کہیں اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاس کے اوپر گرے گا یہ الفاظ عدود صلی اللہ علیہ وسلم الملحمت العزمہ الملحمت الكبرہ یہ لاس کروسید ٹرمپٹ اخبار نے میں اس کا فوٹو سٹیر بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ یہ لاس کروسید اس کے تیاری ہو رہی ہے وہ الملحمت العزمہ اور ملحمت الكبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ میں اس کبرا کہا ہے اکبر کا مونس کبرا ملحمہ کبرا سب سے بڑی جن اور ملحمہ عزمہ سب سے عظیم جن یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی اب آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کریں کیا کچھ کریں بھی کہ نہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے لیکن توبہ توبتاً نسوح توبہ کی تصویح نہیں ہے آیہ کریمہ کا ختم نہیں ہے لاکھ مرتبہ اس سے کچھ نہیں ہوتی توبہ یہ ہے اپنی معاشر کے اندر جھاں کیے اپنی معاشرت میں جھاں کیے جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجئے نکال کر کٹ دیجئے بے پردگی ہے نکال دیجئے آپ کے قمائی میں کوئی حرام کا انسر ہے ختم کیجئے توبہ کیجئے ابھی کیجئے عملی توبہ فرائض کے دائیگی میں کتائی ہو رہی ہے ابھی شروع کی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جندو جہاں جندہ صلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالق عمرت و آن اول المسلمین بڑی ہے اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میرے اور آپ کی آخرت تو بن جائے گی آقبت تو بن جائے گی اخربی عذاب سب سے بڑا عذاب دائمی عذاب بڑی ہے موسیقی